اسلام علیکم اسلام علیکم پاکستان جب بھی میں آپ کے ساتھ انٹرکشن میں ہوتی ہوں تو دین میں آپ سے میسے شیئر کرتی ہوں اور آج کا میسے جی کیا ہے یہاں پر آجا ہوں یہاں پر آجا ہوں کہاں پر ہے شہزاد بھائی بھیر آرہی ہوں یہ ملا ہے زائد بھائی اوکی ٹھیک ہے اچھا جی ہم نے آج چھوٹا سا میسے جوں گی زیادہ کوئی لمبی بات نہیں ہے مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جس میں اور on the way ڈرائیو کر رہی ہوتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں ایمبولنس گزر رہی ہوتی ہے اور سب لوگ جو ہیں مارننگ میں then follow to ایمبولنس very bad کیونکہ very bad اس لئے یہ اچھی بات نہیں ہے ہمیں اس کو راستہ دینا ہے نہ کہ اس کے پیچھے follow کرنا ہے تو وہ تو بچارہ کوئی بیمار ہوتا ہے تو میرے دل سے خدا ایک دعا نہیں کرتی بلکہ میرے خیال میں ہر کوئی یہ دعا کرتا ہوگا کہ اللہ پاک اس کو اپنے زمان میں رکھے اور اس کی صحت بہتر ہو جائے اور اس کے لئے آسانی ہوں سوچتی ہوں آنکھیں بند کر کے اللہ پاک یہ کسی کا بیٹا ہوگا اگر کوئی جینٹس ہے تو کسی کا بھائی ہوگا اس کے چھوٹے چھوٹے دو تین بچے ہوں گے اس کی امی ہوگی اس طرح میں سوچتی ہوں نا تو میں کہتی ہوں اللہ پاک ایک دو میرے قدرتی جو ہے نا وہ آنکھیں بند کر کے ایک دعا نکلتی ہے اللہ اسے اپنے زمان میں رکھنا ہے اللہ اس کی آسانی کرنا تو جب ہم وہ ویسے ہی اتنی تکلیف میں ہوتا پتہ نہیں کسی کو ہارٹ اٹیک ہے کسی کا اللہ نہ کرے پیرلائز ہوا ہے کسی کو کیا پرابلم ہوگئی ہے تو آپ لوگ پلیز میں ہارٹ جوڑ کے آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں ایمبولینس کا راستہ مت رکیں اس کو راستہ دینا کہ صرف یہ بیٹ کریں کہ یہ نکلے تو ہم اس کے پیچھے نکلے نہیں نہیں یہ ہماری کوئی بھی ریلیجن سے ہمیں یہ کچھ نہیں سکھایا جاتا تو دوسروں کا خیال رکھیں اور اپنا بھی خیال رکھیں کیونکہ یہ ایک صدقہ ہی جاری ہے اگر آپ تھوڑا سا بھی کوئی راستہ دے رہے نا یہ صدقہ ہی جاری ہے اور اللہ پاک کو یہ صدقہ جو آپ کی نیت کا ہو اس میں کچھ دینا نہیں ہے دینا کچھ بھی نہیں ہے لیکن اللہ پاک بہت پسند کرے گا یہ چھوٹی سا میسج ہے اور میں بھی آپ کو میرا یہ چھوٹا سا میسج بہت اچھا لگ ہوگا دیلی ہمارا ہوتا ہے جب بھی different segments تو آپ ہمارے good morning بھی سبی میں دیکھتے ہیں لیکن health segment جس میں different health consulted اور herbalist اور اس میں homeopathic doctor بھی آ چکے ہیں حکیم بھی آ چکے ہیں اور بچوں سے relevant ہر طرح کہ ہم لوگ disease کی بات کرتے ہیں تاکہ ہم آپ کی problem solve کر سکے اور آج بھی کیونکہ every thursday sorry every wednesday ہمارے ساتھ بہت ہی senior حکیم موجود ہوتے ہیں herbalist بھی ہیں اور میں ان کے بارے میں ایک بات کہوں کہ پچھلی بار جب وہ آئے تھے انہوں نے sugar کی بات کی تھی اور no doubt اتنا مجھے calls آئیں اور ہمارے mcr والے ہل گئے ہو لگیا یہ کیا ہو گیا تو حکیم صاحب نے کچھ ایسی بات کی جسے کہتے ہیں hundred percent surety کہ میں sugar کا guarantee سے اگلاج کرتا ہوں میں بھی تھوڑا ہل گئی تھی سب ایسی باتیں کیوں کریں انہوں نے کہا سبھی میں میں اس جگہ پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں تو بس ایک بندہ جب on air بات کرتا ہے تو وہ confident ہو کے بات کرتا ہے تو سب لوگ ویسے ہی شوکنگ ہو جاتے ہیں کیونکہ کچھ لوگ صرف اپنا ایک ایڈ چلاتے ہیں اور سائٹ پر ہو جاتے ہیں لیکن انہوں نے پرسن سامنے بیٹھے ہوئے تو وہ کون موجود ہے تو میں ملواتی ہوں حکیم ساجد اسلام سے اسلام علیکم والیکم اسلام سبھی اللہ کا شکر خیر خیریت ہے آپ سنیں کیسی ہیں فرس کلاس اور میں پھر ایک بار آپ لوگوں کو بتاؤں اس وقت موجود ہیں بہت ہی سینئر بہترین ہربلسٹ اور حکیم جیسے ہم کہتے ہیں جو نبس سناشا ہوتے ہیں نبس دیکھ کے بتاتے ہیں تو حکیم ساجد صاحب موجود ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام اللہ کا شکر حکیم صاحب پچھلی بار آپ آئے جے آپ نے یہاں پر فرس انٹری دی اور ہلاک گیا ایسا کیوں اسلام علیکم ایک ناظرین سے میں اسلام کروں اور سبھی آپ کی طرف آؤں کیونکہ جب سے میں نے حکمت میں قدم رکھا تھا تو ایک تو یہ قدم رکھا اور جیسے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی سرچ کی مجھے اور ایک سب سے پہلا فکرہ جو میں نے پڑھاتا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر کوئی مرض نہیں اتا رہا ہے جس کا علاج نہیں اتا رہا اس طبعی سے لے کے اب تک میں ایسے امراض کے سرچ میں ہی رہا تھا اور اللہ نے مجھے ان امراض میں کامیابی دی جس میں چیدہ سے جیسے ایک شوگر کا آپ کے ساتھ میرا پروگرام ہو ہوا ہے اسی طرح گنجپن کے لئے بھی میں نے ایک سرچ کی اور الحمدلہ میں اس میں کامیاب ہوا کہ گنجے بندے کے جو ہیں وہ بال آ سکتے ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ شوگر سے آپ کو پتا ہے جوڑے بہت سے امراض ہیں اگر میں کہوں کہ شوگر ایک بلکہ کنفرام شوگر بہت سے امراض کا مجموع ہے ٹھیک ہے جی اسی طرح جو ڈیلائسز کے پیشنٹ سے گردہ فیلئر کے پیشنٹ ہیں جن کو میں یہ کہوں جیسے آپ پہ میسیج دے رہی تھی اسی طرح دل درد کرتا ہے ایسا مریض جس کا گردہ فیل ہو چکا ہے وہ اپنی زندگی کے دن پورے کر رہا ہوتا ہے اور وہ لڑ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک تو کچھ اس طرح سے ہے کہ گردہ جس طرح ہمارے جسم کے اندر تین مین آرگنز ہیں جن کو ہم اظائر ایسا بولتے ہیں جیسے دل دماغ جگر میرے مشاہدے میں کیونکہ یہ تو ایک ہمارے کلیات قانون ہیں کہ اس میں کون سے جو ہیں وہ ہم نے اظائر ایسا جو ہیں وہ منتخب ہوئے ہیں جن کی ویسے زندگی ناممکن ہے گردوں کے بغیر بندہ جیتا تو ہے جیسے اظائر ایسا کے بغیر جو دل دماغ اور جگر تینوں میں سے کوئی فیل ہوتا ہے تو زندگی فوری ختم ہوتی ہے میں بولتا ہوں اسی طرح ایک مین ہمارا آرگنز جو ہے نا وہ کڈنی ہے گردہ ہے گردہ بھی ایک زندگی کی آخری جو ہے سٹیپ کا ہی سیٹ اپ ہوتا ہے لیکن اس کا علاج خوشی کی بات تو یہ ہے کہ جب میرے اس میں مریض ٹھیک ہوئے تو بس اس کے لئے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتا ہوں کہ اللہ پاک نے اتنا بڑا یعنی کہ ایک عزاز مجھے بخشا ہے کہ میں ایک بہت سے مریضوں کو گردہ فیلیر سے نکالنے میں الحمدللہ کامیاب ہو چکا ہوں اچھا ساجت صاحب میں ایک بار پھر ناظرین کو بتا دوں کہ آج ہمارا ہیلتھ ٹاپک یہ ہے کہ ہم کڈنی اور جو ہے گردوں سے ریلیونٹ بات کریں جو لوگ ڈائلیسس پہ چلے گئے ہیں جو لوگ جو ہیں گردے جن کے بالکل ختم ہو جاتے ہیں اور پھر وہ لوگ ڈائلیسس بھی کرواتے ہیں یا کڈنی میں سٹون ہو جاتا ہے کچھ ذرات ہو جاتے ہیں انفیکشن ہوتا ہے یورین اور پھر اس کے ساتھ سچ شگر بھی ہو تو پھر سوچیں کہ انسان کی حالت کیا ہو جاتی ہے تو آج ہم اس سے ریلیونٹ بات کریں گے اور ہماری دن میں بہت ہی سینئر ہربلسٹ حکیم صاحب موجود ہیں تو میں ملواتی ہوں اگین آپ کو اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ کو بتا دوں کہ آج ٹاپک ہے تو اگر آپ کے اگر آپ کے بابا اللہ نہ کرے ویسے تو اللہ پک سب کو اپنے زمان میں رکھیں لیکن کچھ لوگوں کو جب یہ پتا چلتا ہے کہ ان کے گردے خراب ہوگے کہ آپ کا کوئی بھی نہیں اور پھر وہ کچھ مطلب اس کی پروسیجر میں جانا ہے کچھ لوگوں کے گردوں میں پانی اور کچھ اس طرح بہت ساری پرابلمز ہوتی ہیں کچھ لوگوں کے یورن میں خون آنے شروع ہو جاتا ہے ایسا بھی میں نے سنائے تو یہ ساری باتیں آج جسکس ہوں گی اگر آپ کے اردگرد کسی کو بھی پرابلم ہے تو دین آپ ہمیں لائف کال کر سکتے ہیں حکیم ساجد صاحب یہاں پر موجود ہے میں اگر ان سے ملواتی ہوں جی ایک تو گردہ ہمارے جسم کا اہم عز ہے ایک اہم آرگنز ہے اور ہم حکمت میں ایک ایسی بات کو میں بولتا ہوں ہم بولتے ہیں کہ we repair organs not replace organ یعنی کہ ہمارا ہم حکمت کے اندر یہی کام کرتے ہیں کہ ہم آپ کے اعضاء کو repair کرتے ہیں نہ کہ replace کرتے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے tip جو ہے قدرتی طریقہ علاج ہے جو عزل سے ہی چلتا آیا ہے اور اگر ہم جدید science کی بھی بات کریں بنیاد tip ہی ہے سب کی basic tip ہی ہے تو بات گردے پہ چاہیے گردہ ہمارے جسم کے اندر صفائی کا کام کرتا ہے خون کی صفائی کا کام کرتا ہے ٹھیک ہے جی ہمارے جسم کے اندر سے سارے گندے مادوں کو نکال کے مسانے میں لے کے جاتا ہے وہاں سے ہم اس کا اخراج کر دیتے ہیں شگر ہو یا blood pressure ہو کوئی بھی medicine جو بھی انسان ہمارے پاس لینے کے لیے آتا ہے یا کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے ایک ہی سوال کرتا ہے کہ یار اکثر یہ بات ہمارے سننے میں آتی ہے بھائی اس کا گردوں پہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اکثر یہ محاورہ بھی بولا جاتا ہے جو عام بن چکا یار گردوں پہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا تو مین کے گردے ایک ازائر عیسیٰ کی وائٹل آرگنز کی حصیت جسم کے اندر رکھتے ہیں ٹھیک ہے گردہ فیل ہونے کے اندر جو چیزیں شامل ہیں وہ اس طرح سے شروعات ہوتی ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس میں درد کیڈنی میں ہونا شروع ہوگا ہاں یہ بہت اچھا یہ ناظرین کو اچھا ہے بتائیں کہ اس کے ہمیں کیسے پتا چلے گا ہمارے گردے خراب ہیں تو وہ اب بتا رہے ہیں کہ کیسے کیسے ہمیں نظر آتے ہیں کہ اس کے کیسے پرابلم شروع ہوتی ہیں جی ڈاکسرم دیکھیں ایک تو کچھ وجوہات بیماریاں ہوتی ہیں جن کا ہمیں بعد میں ذکر کروں گا لیکن جو کافی حد تک ہمیں پتا چلے جاتا ہے گردہ خراب ہے اس میں گردے کے اندر باریپن رہنا ہے گردے کے اندر پین ہونا ہے وومیٹنگ ہوتی ہے جی وومیٹنگ ایک ایسے مراحل میں ہوتی ہے جب انفیکشن ہو جاتا ہے گردے کے اندر ٹھیک ہے مطلی کا ایک مسلسل رہنا گردے فیلیر کی طرف اشارہ ہوتا ہے انڈگیشن ہوتا ہے ایسے بلیڈ پریشر کے پیشنٹ کو اس کے اندر بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ بلیڈ پریشر اور زیابیتس کے جو مریض ہیں ستر پرسنٹ ڈیلائسز کے اوپر وہی میرے پاس آ رہے ہیں جن کے اچانک سے بی پی شوٹ ہونے کے بعد گردے فیل ہوتے ہیں اس کا ریزن پتہ کیا ہوگا اگر آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ ریگولر میڈیسن لیتے ہیں جی جی شگر کی میڈیسن ریگولر ہوتی ہیں جن کا ہائی بلیڈ پریشر ہوتا ہے تو وہ اس کی وجہ سے پھر وہ سارا افکورس ہٹ کرتا ہوگا کیڈنی کو کیوں نہیں کرتا ہوگا اچھا اچھا اس کا بیسک جو پرپس ہے یہ ہے سبی کہ گردہ جو ہے ہمارے خون کے جو پریشر ہوتا ہے اس کا دباؤ ہوتا ہے اس کو منٹین کرنے کے لیے کچھ ایسے ہارمون سے پیدا کرتا ہے جس سے ہمارے خون کا دباؤ وہ برقرار رہتا ہے جی گردے نے کیونکہ جسم کے اندر کوئی بھی ایکسٹرا چیزیں ہیں ماں سوائے شکر اور پروٹین کے اس نے ہر زیادہ شکر اور پروٹین کو یہ ریفائن کر کے واپس بیج دیتا ہے ہمارے خون میں شامل کر دیتا ہے اس کو واپس خون کو بیج دیتا ہے لیکن دوسرے جو مادے ہیں جیسے فاسفیٹ ہو گیا ہے جیسے ایکسٹرا پروٹین ہے جیسے کیلشیم ہے کیلشیم ہے جیسے ان فاسفیٹ مادوں کو وہ باہر نکالے گا جس کو ہمارے جسم میں ضرورت سے زیادہ جن کی مقدار بن رہی ہوتی ہے اچھا مثال کے طور پر بہت زیادہ پروٹین لینے والے لوگ جو ہیں ان کو کیڈنی سٹون ہونا شروع ہو جاتی ہے کیڈنی سٹون سے ہی کیڈنی انفیکشن ہونا شروع ہو جاتی ہے مردوں کے اندر پروٹین لینٹ بڑھ جانے سے پشاپ کا کم آنا اس چیز کی انڈیگیشن ہے کہ آپ کے گردے کے اندر کوئی مسئلہ ہو رہا ہے اکثر لوگ پانی کم پیتے ہیں پانی کم پینے سے گردے خراب ہو سکتے ہیں ہمارے جسم کو ایک دن کے اندر جو پانی کی مقدار کی ضرورت ہے نارمل انسان کو آر سے دس گلاس پانی کی ضرورت ہے اور بہت زیادہ پانی پینا یعنی کہ ایک ہی ٹائم کے اوپر بندہ دو تین چار گلاس پانی کے پی رہا ہے ایکسٹرا پانی پینا بھی گردوں کے فیلئر ہونے کا مسئلہ ہو سکتا ہے جی بہت زیادہ پانی پیتے رہنا اور جو میں ہمیشہ سے ایک بات بولتے آیا ہوں اور ابھی بھی جب میں آرہا تھا تو ڈرائیور میرے سے یہ بات کر رہا تھا کہ صحیح بھئے صبح نہارمو پانی کیونکہ میں اوبر میں آیا ہوں ابھی آتے ہوئے تو وہ مجھ سے سوال کر رہا تھا میں نے اس کو بھولا جی نہارمو پانی نہیں پینا چاہیے تو اس نے بھولا جی ہم نے تو آج تک یہی سنا کہ خالی پیڑ پانی پینا چاہیے کیونکہ خالی پیڑ حقیم صاحب ایک بات بتائیں اب یہ بتانا ضروری ہے ایک تو کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں شوکنگ مہران ہو جاتی ہوں ایک سو دن انہوں نے کہا کہ یہ جو نیم گرم پانی ہے اس کو بتانا ہی شہر ڈال کے انہوں نے کہا یہ نہیں اچھا نہیں پینا چاہیے آج یہ کہہ رہے ہیں نیارمو آج اب سنتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں دیکھیں جی ہم جس طرح گردے کے متعلق بات ہو رہی ہے اور گردے کی صحت کے بارے میں بات ہو رہی ہے اسی کے متعلق یہ بات بھی ہے کہ کچھ لوگ اٹھتے ہیں اور صبح صبح اپنا میدہ صاف کرنے کے لیے پانی پیتے ہیں ٹھیک ہے جب کہ ہم جب روزہ کھولتے ہیں اس میں ہم کھجور لے کے روزہ کھولتے ہیں اسلامی پوائنٹ آویو سے بتا رہے ہیں اگر میں جدید سائنسی تحقیقات کے مطابق بھی بات کروں امریکہ اور برطانیہ کے اندر آرثریٹکس کے جو پیشنٹ ہیں وہ سکسٹی پرسنٹ ہیں ٹھیک ہے اور وہاں کے جو معالجین ہیں وہ نہار مو پانی پینا سکتی کے ساتھ منع کرتے ہیں ان لوگوں کو جن کو آرثریٹکس ہے جوڑوں کا درد ہے گٹیا ہے کمر میں پینے ہیں ٹھیک ہے یہ جدید میں نے ایک سائنسی تحقیقات پڑی تھی اکسو فورڈ کی تھی کس یونیورسٹی کی تھی اس کے علاوہ بھی اگر میں کچھ جیسے ہمارے فقہات جیسے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نہار مو پانی پیتا ہے اس کی طاقت کم کر دی جاتی ہے اور نہار مو پانی پینا ہمارے نزدیک بھی ہم بھی جو میں مشاہدہ کرتا ہوں جوڑوں کے درد کا باعث ہے کیونکہ میں بلا وجہ سے کوئی بات نہیں پھینکتا میری ایک ذاتی تحقیق ہے مشاہدہ ہے میں اس کے علاوہ بات نہیں کرتا اللہ کے فرلو کرم سے جس کو ہم یہ نہار مو پانی دیکھیں ہم یہ تو نہیں آپ کو بورے ہم میں تو بولتا ہوں سیب کھا کے پانی پی لیں خجور کھا کے پانی پی لیں میرا تو آپ سے یہ ہے کہ جب ہم صبح صبح اٹھتے ہیں ہمارے اندر کا جو تیمپریچر ہوتا ہے وہ تقریبا 99 سے 100 کے بیچ میں ہی ہوتا ہے میڈیکل پوائنٹ آف یو سب کھا رہے ہیں میڈیکل پوائنٹ آف یو سب کھا رہے ہیں لہٰذا اگر آپ اس میں ایک تھنڈا پانی بھی ایک دم پھینکتے ہیں ایک تو ویسے بھی پانی نارمل ہی پینا صحت مندی کی علامت ہے کہ ہمیشہ جو ہے آپ نے جو نہانا ہے وہ تقریبا گرم سے نہانا ہے اور جو کھانا ہے وہ نارمل لینا ہے یعنی کہ گرم نہ زیادہ کھاؤ تھنڈا زیادہ نہ لاؤ نارمل کے اندر آپ اپنے اندر کے جو آپ کا تمپریچر چل رہتا ہوا اس کے مطابق اس سے تھوڑا آپ ڈون رکھ کے آپ چیز کھا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اس میں تو گردے کے اوپر جو ہماری بات چل رہی ہے اور نہارمو پانی پینے کا جو میں نے ذکر کیا وہ اس لیے ذکر کیا کہ دن کے اندر آپ یہ دیکھیں ناشتے سے پہلے پانی پینے درمیان میں پانی پینے صبح اٹھ کے آپ نے پانی پینا ہے تو شہد ملا کے پانی پیلیں سبھی سیب کھا کے پانی پیلیں کچھ خجور کھا کے پانی پیلیں کچھ کھا پی کے پانی پیلیں دو گلاس پیلیں ایک گلاس پیلیں ناشتے سے پہلے پانی پینے درمیان میں پینے آدھے گھنٹے تاک پانی نہ پینے تو بہتر ہے اور نہ ہی آپ کوئی میڈیسن لیں اس کے لیے ٹھیک ہے جی میڈیسن بھی اگر آپ نے لینی ہے تو وہ آدھے گھنٹے بعد لیں جب آپ کی گزا جو ہے وہ اندر ایک خزم ہو کے اپنا پروسس پورا کر چکے پھر آپ اس کو میڈیسن کو لیں اور کیونکہ آپ کو اس چیز کا بھی پتا ہے یہ تو چلیں یہ اس بات کا تو ہر بندے کو بتا ہے نا کہ کھانے کے فوری بعد پانی نہیں پینا چاہیے یہ تو سبھی کو بتا ہے سبھی کو بتا ہے ٹھیک ہے سبھی کو بھی بتا ہے اور سبھی کو بھی بتا ہے تو لہٰذا سبھی کو بتا ہے لکھ سب ہر آدھے گھنٹے بعد ایک گھنٹے بعد آدھا آدھا گلاس ایک گلاس آپ پانی پی کے رات تک اپنے دس سے بارہ گلاس پانی کے اس لیے پیے کہ آپ کے جسم کے اندر آپ کی خوراک سے جو وہ مادے جو ایکسوکرائن جو ہمارے جسم سے باہر نکالتا ہے وہ پانی اس کو ریفائن کرے اور ہمارے گردے کیونکہ ایک جالی نما ایک ناکے دار جس میں لاکھوں قسم کے اگر اس کو خردبین سے دیکھا جائے ایک کب کی طرح کے کب کی طرح کے سراخ ہوتے ہیں ہمارے گردے کے اندر اس کے گدود ہیں اور ناکے دار دس لاکھ سے زیادہ سراخ ہیں اس میں دس لاکھ کے قریب جو ہمارے جسم میں ریفائن کرتے ہیں ہر سیال مادے کو غیر ضروری مادہ فاسد مادہ جن کو ہم بولتے ہیں ان کو جسم سے پشاب کی نالی کے تھروں مسانے میں لاکھ کے یوریٹر سے اس کو اخراج کر دیا جاتا ہے بلکل ٹھیک ہے جی تو عورتوں کے اندر اور مردوں کے اندر تھوڑا سا پروسٹینٹ کا فرق ہے کہ ان میں پروسٹینٹ گلینڈ ہوتا ہے ایک پشاب کا کم آنا بھی اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ مرد ہے تو اس کا پروسٹینٹ گلینڈ بڑھ گیا ہے یا عورت ہے تو اس کے اپنا یوریٹر کے اندر جو ہے پروبلم ہے پشاب کی نالی کے اندر مسئلہ ہے ٹھیک ہے یوٹریس میں پروبلم کی وجہ سے انفیکشن کی وجہ سے جو ہے گردے میں درد بھی شروع ہو جاتا ہے پتھری بننے کے وجہ سے انفیکشن ہوتا ہے پتھری بننے کی ویسے انفیکشن کی لوگ ٹریٹمنٹ پتھری کے نکالنے کی فضول قسم کی چیزیں کھاتے ہیں پتھری کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اتنا خیال نہیں رکھتے کہ گردے کا کیا ہوگا دیکھیں میں ہمیشہ سے اپنے ناظرین کو یہ بات بولتا ہوں کہ پتھری نکالنے سے زیادہ اہم جو ہے وہ گردے کی صحت ہے آپ کے تو یہ بتائیں اب یہ تو ہو گئی ہماری انڈگیشن یا کیا کیا ہو سکتا ہے ہمیں ہوتا ہے جو اب اس کا سلوشن ہمارے پاس کیا ہے فود میں کیا ہے میں تھوڑا سا اس کا اس باب دیکھوں چند میں چیزیں بتاؤں جن سے آپ تھوڑا احتیاط کریں گے دیکھیں شوگر کے مریض احتیاط کریں بلیڈ پریشر کے مریض اپنے بلیڈ پریشر کو منٹین رکھیں اور پانی کا خیار رکھیں اور غیر معمولی خارج جو آپ کو ہو جاتی ہے اس کے اوپر بھی آپ کے جگر اور کیڈنی کا وصلہ ہوتا ہے حد سے زیادہ جو جلتی انفیکشن ہوتے ہیں جو الرجی ہوتے یا آپ کی مطلی اگر برقرار رہتی ہے میشہ سے یہ مطلب کہ کچھ تو ایسا ہو جاتا ہے بعض مرتبہ میدہ خراب ہونے کی ویسے مطلی ہوتی ہے لیکن مستقل مطلی کا رہنا انٹی کی قفیت کا رہنا یہ کنفرم ہے کہ آپ اپنے گدوں کی طرف متوجہ ہو جائیں اس کے ساتھ زیادہ یا کم پشاب کا آنا بہت زیادہ پشاب کا آنا بھی مسانے کی کمزوری گردوں کو کمزوری ہوتی ہے اور بہت زیادہ پشاب کا آنا دل کی درکن میں خرابی ہونا اچھا اس کی جو وجوہات میں بلا وجہ آپ کے سانس کا پھول جانا خام خواہ اور اس کے ساتھ آپ کو بہت زیادہ نین آنا تکاوٹ آنا چھاتی کے اندر درد ہونا مطلب کہ گردے کی خرابی کی وجوہات ہو سکتی ہیں کیور کیسے کریں کیور اس کو ہم اس طرح سے کریں کہ سب سے پہلے ہم بری آت چھوڑیں گے اگر ہم سگریٹ پی رہے ہیں سگریٹ چھوڑیں گے اگر ہم شراب نوشی کر رہے ہیں اس کو چھوڑیں گے فور سبلیمنٹ آپ نے ایسی میڈیسن نہیں لینی جو آپ کو آرزی طاقت دیں مینز کے ایک چھوٹی سی میڈیسن کا نام لیتا ہوں جو گردے فیلیر کا بہت زیادہ سبب بنتی کلشم ویٹومن ڈی انگجیکشن لگوانا چاہیے دیکھیں وہ بلکل لگتا ہے لیکن ایک شخص میں آپ کو مثال دیتا ہوں بہت زیادہ پروٹین لیے جا رہا ہے گوشت بہت زیادہ لیے جا رہا ہے زیادہ پروٹین لینا زیادہ کیلشم لینا بھی گردوں کی خرابی کا باعث بنتا ہے ہمیں ایک دن کے اندر نمک کی مناسب مقدار لینی چاہیے جو تقریبا رکاوٹ پیدا کرتا ہے خون کے بھاؤ کے اندر گردے کے اندر سب سے زیادہ جو رکاوٹ پیدا کرتا ہے ہمارے کھانے گزا کے اندر وہ نمک کرتا ہے لہذا یہ تو گردے فیلیر کے پیشنٹ بھی جانتے ہیں لیکن دوسرا نمک ہے دیکھیں نمک بغیر تو کوئی کھانا ہوتا نہیں لیکن یہ بتائیں کہ ہم لوگ یہ جو پنک سالٹ ہے یہ ہمارے لئے ایسا ہربل کوئی نمک ہے جو ہم دیوست میں یا کسی میں پیئے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے اندر جو پنک نمک دیا ہے جو نمک سے جو نکلتا ہے آپ کو اگر اس کی مہنگا نمک وہاں پہ بیچتے ہیں ہم حران ہیں اور آپ بلا وجہ دوسرے ملگوں کا ایوڈین ملانی فلاں ملان نمک قدرتی نمک استعمال کریں ایوڈین اللہ نے قدرتی چیزوں کے اندر بھی دی ہے ہمارے پاس ٹونسز کے آنے والے پیشنٹ تھائرائیڈ کا تھائریکسن بیچ میں چلتے ہوئے میں بتا رہا ہوں کر سکتے ہیں اور بیچ میں چلتے ہوئے ایک آپ کو بتا دوں کہ تھائرائیڈ کا علاج میرے پاس بے شمار میں سینکڑوں کے حساب سے بول سکتا ہوں تھائریکسن میں نہیں بلکل کھانے دیتا تھائریکسن کمپلیٹ ختم ہو جاتی یا T3 T4 TSH آپ کو تھائرائیڈ ہو آپ کو اس کے ساتھ گل ہڑ ہو بغیر آپ رہے کے علاج ہے کھل ہیں تو سبھل میں بولتا ہوں موضوع مکمل ہو جائے جبھی تو میں منیسی لی لے نہیں رہی کیونکہ میرا پچھلے کسی میں پروگرام کر رہا تھا وہاں پہ میرا ٹوپک رستے میں رہی آپ لوگوں کے پتہ کیا ہو دا آپ کتنی کال آتی کیونکہ ایسے گردے کے مجبور پیشنٹ ہے اللہ تبارکو تعالی ایک ہمارے لیے بھی ہم سب کے لیے بھی دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہماری مشکلات چلنے لیں اسلام علیکم علو السلام علیکم آپ کا نام شریف سے جی 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 بالکل غلام بھئی کیا پوچھنے ہے مجھے ضرد ہے ارکن نسا کا ارکن نسا کا جی جی ٹھیک ہے ارکن نسا کا ضرد ہے اس کے لیے حساب سے مشورہ لینا ساتھ اچھا چلیں بالکل پوچھتے ایک تو میں آپ کو بتاؤ میرا نمبر چل رہا ہے آپ میرا نمبر نوٹ کیجئے ارکن نسا کا میرا علاج اگر شروعات ہیں تو صرف بارہ دن کا ہے اس میں نس دبری ہوتی ہے مہروں کے نیچے وہاں سے پھر رائٹ اور لیفٹ کسی بھی ٹانک کے اندر شفٹ ہو سکتا ہے تھوڑی سی احتیاط بتا کہ میں اپنی موضوع کی طرف آتا ہوں ارکن نسا کے بھی پیشنٹ جو ہوتے ہیں سیلف میڈیکیشن درد کو ختم کرنے کے لیے کرتے ہیں بین کلر آپ کے درکٹ کیڈنی کے اوپر ہٹ کرتا ہے تو ایک تو آپ سے درد کو ختم کرنے کی دعائیں نہیں کھائیے گا اور پروگرام کے بعد مجھ سے رابطہ کر لی جائے گا میں آپ کو ارکن نسا کی میڈیسن بجھوا دوں گا آپ ایسے پیشنٹ کو بھی ہم پروٹین کمپلیٹ طور پر منع کرتے ہیں رضی سارے گوشت منع کرتے ہیں جس کو ارکن نسا کا درد ہے کیونکہ ارکن نسا کے جسم کے بھی ہو سکتے ہیں باقی ارکن نسا کی میڈیسن کے لیے کچھ میں نے احتیاط آپ کو بتا دی ہیں جی آپ سارے گوشت اور دالیں بند کریں سبزیوں کے سبزیاں کھائیں اور سیکنڈ نمبر پہ یہ ہے کہ آپ نماز کے دوران کے اندر لمبا سجدہ کریں تو بھی آپ کی نس نکلنے میں یہ مسئلہ حال ہو اور ورزش کریں آپ اور یہ ضرور خیال رکھی ہے کہ آپ تر گرم اور گرم تر چیزیں کھائیں جن میں سے چند چیزوں کا میں آپ جو ہے زیتون کا تیل استعمال کریں گے زیتون کا تیل کھانے کے اوپر کھانے زیتون کا ڈالنے روٹی بہت ہے دے ایک دن کے اندر ایک شخص چار چمچ زیتون کے تیل کے لے سکتا ہے گردے کے مریض کے لیے بہت اچھا ہے ایک اور بات آپ نے بتانی ہے کہ ہم لوگ جو گردے پر بات کریں نا تو یہ پوچھنا چاہتے کہ گردے جو گردے جو گردے بغیرہ کیسے استعمال کرے وہ آپ نے بتانے ہے اگر یہ شہزاد بھئی ان سے پہلے پوچھنا اگر وہ گردے سے ریلیونٹ کال کرنے نا یہ پہلے پوچھ لیجے تاکہ ہمارا اس کی سیکوئنس جاتا ہے پھر ہم بات کرلیں گے کالر سے ٹھیک ہے بری آدات زیادہ گوشت کھائے جا رہے ہیں سوفٹ ڈرنک ایک ایسی ڈرنک پاکستان کے اندر لانچ ہوئی ہے اور میں یہ معذرس سے بات بھو رہا ہوں ریڈ کلر ہے اس کا دیکھیں سوفٹ ڈرنک کوئی بھی کلر کی ہو پہلے تو میں آپ کو یہ بات بتاؤ وہ کالی ہو وائٹ ہو ریڈ ہو ٹھیک ہے سوفٹ ڈرنک کا بھیجا استعمال کیڈنی فیلیر کی ایک واضح نشانی ہے میرے پاس لارڈ ڈرنک پینے والے لوگوں کے سترہ سال کے بچے سولہ سال کے بچے کاربون ریٹڈ مشروبات لے رہے ہیں بوتلیں منع کر دیں اپنے بچوں کو سکتی سے رواج ختم کر دیں اپنی نسلوں کو بچائیں صحت مند معاشرہ بنائیں اللہ کی بنائی ہوئی قدرتی چیزوں کے اوپر فوکس کریں دیکھیں جیسے میں نے کہا گردے کا پیشنٹ ہے دیکھیں ریسٹورنٹ پہ کھانا ہم بھی کھاتے ہیں ساری دنیا کھاتی ہے پوٹاشیم اور نمک کی زیادہ مقدار لینا ہمارے گردے فیریر کی طرف جاتا ہے جو قدرتی جو اگر دیکھیں پاکستانی لوگ چٹپٹے بہت زیادہ ہیں اگر نمک کی بات کی جائے تو سارے دن میں جسم نمک کی ضرورت ہوتی وہ ویسے سبزیوں سے مل جاتی ہے اور فروڈ سے بھی مل جاتی ہے تو ہمیں ضرورت نہیں ہے ویسے بھی لینے کی ہے تو ہم ذائقے کے لیے نمک ڈالتے ہیں ابھی ہمارا کچن چلے گا تو ذائقے کے لیے نمک اس میں ڈالے گا اس لیے تو مختلف قسم کی عدویات کا اپنے معالج کے مشورے کے بغیر آپ استعمال نہیں کریں پاکستان میں جس طرح میں ایک بات بولتا ہوں جو میں مزاق میں بھی بولتا ہوں بات حقیقت بھی ہے کہ پاکستان کی عوام 23 کروڑ سے اباب ہے اور اتنے ہی ڈاکٹر پاکستان میں موجود ہیں کیونکہ آپ جس شخص کو بھی پکڑنے وہ حکیم بنا ہوا یا دوکٹر بنا لیکن کمپیر کریں تو کراچی میں سب سے زیادہ ہے سب سے زیادہ چیزیں ہم لوگ نیچرل ہوا نہیں بہت ساری اگر دوسری طرف اسلام آباد دیکھیں وہاں گرین نیچ ہر چیز قدرتی یہاں پر پانی بھی پیور نہیں تو ہم لوگ بس کیسے پانی تو مکس ہو جاتا روانی پانی ب یہی پانی سب سے مو سب پانی پانی میرے نمبر پہ آر پہی رہی ہیں میں ان کو راپتہ کروں گا بعد میں میرے نمبر پہ بنا پہ کلى الباب جو مجھے میس کال بھی دے 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 میں آپ سے راپتہ کروں گا اچھا دیکھیں ایسی ہوتا ہے کہ آپ بیٹھی ہوئی ہیں پروگرام بی بیٹھی ہوئی ہیں میں بھی بیٹھا ہوں تھے ہمیں تو ایک تو تسلی سے کوئی بھی کام دیکھیں نماز بھی پڑھتے ہیں واشروم سے ہو کے تسلی سے عبادت بھی کی جاتی ہے بات ڈیلیور نہیں ہوگی تو پھر مزا نہیں ہوگا واش روم جانے میں تاخیر مت کریں آپ اپنا یورین روک کے رکھیں گے آپ کے گردے فیل کے اندر کیونکہ دیکھیں پتری بھی تو یہی کرتی ہے نا پشاب میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے پروسٹن گلینڈ بھی تو یہی کرتا ہے نا پشاب میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے اور اگر آپ خود ہی اپنے پشاب کو روک کے رکھ رہے ہیں آج کل تو یہ بات عام سی ہے کہ آپ پشاب کو روکے رکھتے ہیں اور بیٹھے رہتے ہیں آپ کے جسم کے آپ کے پاؤں کے اوپر آپ کے جسم کے اوپر سوزش کا ہو جانا سوجن کا ہو جانا ورم کا ہو جانا ورم ہو جاتے ہیں پھول جاتے ہیں سوج جاتے ہیں اس چیز کی علامت ہے کہ آپ کے گردوں کے اندر مسئلہ آ چکا ہے ٹھیک ہے ٹیسٹوں کی بات تو میں بہت انڈ پہ کروں گا علاج کی بات تو میں بہت انڈ کے اوپر کروں گا تو لہٰذا نیکوٹین چائے کا زیادہ پینے والے لوگ اور بہت سے ہاں جی کوڈرنگ کا بلکل میں ساؤڈرنگ کا ذکر کر چکا ہوں دیکھیں گردے کا اللہ تعالیٰ نے ایک سائز بنایا ہے ٹھیک ہے ہم کچھ لوگ جنریٹنگ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں کو میں بڑی حیرت کی بات بتاؤں اکثری میں اگر بولوں تو تیس پرسنٹ لوگوں کو اتنا ہی نہیں پتا کہ ان کے اندر گردہ ہی ہے کیا ریلی ریلی میں بات کر رہا ہوں میرے پاس میکسیمم بہت سے ایسے لوگیں ہیں لوگ ہیں جنریٹنگ طور پہ قدرتی طور پہ ان کا گردہ ایک ہی ہوتا ہے یعنی کہ جینیٹک جو ہیں کبھی کبھی ہمیں یہی معلوم ہی نہیں ہوتا کبھی ہی ہم لوگوں کا ایک اگر میں پرسنٹیج گلت بور رہا ہوں بطلب کہ بہت دنیش میں موجود ہیں براستی طور پہ اچھا ایک بات یہ بہتا ہوں اگر موروسی طور پہ دوبارہ سے دونوں کا ایکول ہو سکتا ہے اس علاج میں بھی الحمدلہ میں کامیاب ہو چکا ہوں دیکھیں ایک بات رضی یاد رکھئے کہ اگر آپ کے جسم کے اندر کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے مثال آپ کا جگر فیل ہو رہا ہوتا ہے تو اس کا ڈائریکٹ جو ایفیکٹ ہے وہ کڈنی کے اوپر ہوتا ہے کڈنی آپ کے جسم میں ایک وہ حصہ ہے جو پوری جسم کے اندر ہونے والی بیت عدالیوں کو جیلتا ہے یعنی کہ تمام آپ کے ایکسٹر اور حاجت کی صورت میں ایسا ہوتا ہے نا مثال کے طور پر ایک شخص ہے اگر اس کا جگر کمزور ہو رہا ہے اس کا سب سے زیادہ ایفیکٹ کڈنی پر پڑے گا کڈنی پر کیوں پڑے گا کہ جگر کی وجہ سے جو فاضل ماتے ہوں گے وہ زیادہ بننا شروع ہو جائیں گے جس طرح آپ ابھی اپنا کچن کے اندر کوئی کھانا بنا رہے ہیں اس کو صحیح طرح سے جگر نے ایک چولے کی ماند ہے ہمارے جسم کے اندر جس نے پراپر گزا کو تیار کرنا ہے کیونکہ اس کا ایک کام ہیٹ بھی دینا ہے گزا کو تیار کرتا ہے اس کو ایک سٹنڈر تیمپریچر کے اوپر تیار کرتا ہے آپ اگر زیادہ آگ کریں گے تو کھانا جل جائے گا کم آگ ہو گے تو جل جائے گا اس کو ہم حرارتے ہرارتے غریزی اور حرارتے غریبی میں جگر آتا ہے جو ہمارے جگر کے اوپر ایک ہم بولتے ہیں اگر یہ صحیح کام آپ کا لیور نہیں کر رہا کیونکہ سیال مادے جگر زیادہ پھینکے گا تو آپ کے جگر کو مسئلہ ہوگا تو لہٰذا ایسی چیزوں کا اپنی زندگی میں تازہ فروٹ کا اپنی زندگی میں استعمال لے کے آئیں فروٹ ضرور اپنے کھانوں کے ساتھ لے کے آئیں سلاد کا استعمال ضرور رکھیں دودھ کا استعمال ضرور کریں اگر آپ نے چائے کا استعمال کرنا ہے تو بہت کم استعمال کریں بہت زیادہ چائے نیکوٹین لینے والے لوگ بھی اس مسئلے میں آ رہے ہیں شراب نوشی کرنے والے لوگ بھی اپنی کیڈنی سے کانفرم اپنی کیڈنی سے اور اپنے لنگس سے ہاتھ دوتے ہیں لنگس سے تو پہلے دوتے ہیں لنگس میں مسئلہ ہوگا تو ڈریکٹ کیڈنی پہ آئے گا کیڈنی خراب ہوگی شگر کی اور بلیڈ پریشر کی جتنی بھی میڈیسن ایلوپیتھک کے اندر انگلیش میڈیسن آ رہی ہیں اس چیز کے اندر جانتے ہیں ہمارے ڈریکٹر حضرات بھی کہ اس کا کیڈنی کے اوپر کتنا ایفیکٹ ہوتا ہے شگر کو پترہ کرنے کے لیے اس لیے میں اپنے لپو لپو پروفائل کروا کے جب کوئی پیشنٹ آتا ہے میرے پاس ویسے تو ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حد تک مجھے اس چیز پہ فوقیت بخشی ہے کہ میں نبس شناسی کرتا ہوں میں بھی گردے کے ٹیسٹ کرواتا ہوں میں بھی بلڈ ٹیسٹ بھی کرواتا ہوں پشاب کا ٹیسٹ بھی کرواتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ پشاب کے ٹیسٹ سے بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمارے جسم سے اخراج ہونے والا جو زہریلے مادے ہیں اس کے اندر کہیں شکر اور پروٹین تو نہیں آرہی اچھا حکیم صاحب جس طرح آپ نے ٹیسٹ کی بات کیے نا ایک مند تو ایک تو میں ناظرین کو تھوڑا ناظرین آپ لوگ نے کہیں نہیں جانا حکیم صاحب ہماری درمیان موجود ہیں اور آج ہم بات کریں گے ہم لوگ جو بات کر رہے ہیں وہ ہیں گردوں سے ریلیونٹ اور اب یہ بتائیں گے کہ آپ لوگ ان کو ٹیسٹ کے جو پچھرز ہیں اپکورس نمبر ان کا سکرین پر موجود آپ ان سے ڈائریکٹ بھی پروگرام کے بعد رابطہ کیجئے کوئلسلی نہیں لی جاری کیونکہ یہ اپنی پوری بات بریف کرنا چاہتے تھا کہ آپ کو پتا چلے کہ آپ اپنے گردوں کو گھر بیٹھے بیٹھے بھی بہت زیادہ سیف کر سکتے ہیں کیوں کر سکتے ہیں لیتے ہیں چھوٹی چھو بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گوڈ مورننگ ویٹ سبی کے ساتھ موسیقی 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 کیونکہ ہمارا ٹاپک بھی کچھ ایسے ہی تھا کہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ اچھا میں بھی ویجیٹریان بھی بہت ہوں ہے نا آت تو پہ میری میں بھی ویجیٹریان ہوئی انفیکٹ میں گوشت نہیں کھاتی سبزیاں بہت ہیلتھ اور ہمارا ٹاپک بھی کچھ ہیلتھ سے ریلیٹڈ تھا تو پالک پینیر is a good option اور میں اپنے طریقے سے جی میں آپ کو بتاتی ہوں اچھا جی میرے پاس یہ ہے میرے پاس یہاں پہ ہے پالک جس کو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میں نے اس کو بلنچ کر لیا تھا اس کو میں نے بلنچ کیا تھا ساتھ اس میں سالٹ گرین چلیز کا پیسٹ بھی اچھا ہے ریڈ چیلی پاورڈر لیٹل بٹ ہلدی ہے اس میں یہ سب میں نے کر کے اس کو صرف بلنچ کیا اس کو بلنچ کیا اس کو بلنچ کر لیا اس کے بعد یہ شکل ہے اب میں اس کا کوکنگ سٹارٹ یہ میرے پاس کسوری میٹھی ہے یہ جولین کٹ ادرک ہے چلیز ہیں یہ فرائیڈ انیانز ہے جس کو ہم لال پیاز کاتے ہیں اور بیسک انگریڈین جو ہمارے پاس ہے یہ ہماری کارٹی چیزیں جو کہ ہیلس کانٹیو سے بہت زبادست ہوتی ہے تو ایسا اول ہے جس سے ہم تڑکا لگائیں گے کارٹی چیز کا ٹھیک ہوگیا جی بسم اللہ حمان کرتے ہیں اور یہ میرے پاس جو ہے پالک ہے جی بلک ہیلس کانٹیو سے بہت ہیلس کانٹیو سے بھی بہت چیز ہے جو لوگ ڈائیٹ کرنا چاہتے ہیں میں اپنے طریقے سے یہ بناوں گی اور انشاءاللہ سب کو بہت پسند آئے گا اس نے جاتے ہی پین میں دانس کرنا سٹارٹ کر دیا ہے یہ پر اس کے دانس ہے اس چولے تکا رہے ہیں اس چولے تکا رہے ہیں اس چولے تکا رہے ہیں اس کو تھوڑا سا پکائیں گے پیاز بھی ایٹ کریں گے کچھ بھی نہیں ہے اس کو تھوڑا سا کریں گے اور تھوڑی سی پیاز اس میں ڈالیں گے اور بہت جھٹ پٹ سی کوئیک ریسپی ہے ہمارے گیسٹ آ جائیں یا کچھ آ جائیں ہم یہ بنا کے بائی دو وی وائل کر کے بلنچ کر کے بلنک کر کے فریز بھی کر سکتے ہیں یہ ترکے کی چیزیں جسٹ آپ ایٹ کریں گے اور گرم گرم سرف بھی کر سکتے ہیں ایٹ کریں گے ایٹ کریں گے کچھ بھی کریں گے اس کو صرف پیاز گلانے تک جو ہے ویٹ کریں گے فطلاب یہ اچھے طریقے سے اس میں بلند ہو جائے گی کیونکہ یہ بنی بھی پیاز ہے ایٹھا ٹائم نہیں لے گیا آپ کے سامنے ابھی یہ دیکھیں غائب ہونے شروع ہو گئی آپ کے سامنے ابھی یہ بھی غائب ہوتا شروع ہو گئی جی بلکل اور ایسی انشاءاللہ ہم ساتھ رہیں گے تو بہت ساری جھٹ پٹ ریسپیز آپ کے لئے لے گا ہوں گے مجھے بریانی بہت پسند ہے مجھے بریانی بہت پسند ہے مجھے بریانی بہت پسند ہے بلکل بریانی بنا لیں گے انشاءاللہ لیکن بیف کی ہونے چاہیے چکن بکن تو جلدی کر جاتی ہے بریانی ویسے بھی بیف کی ہی اچھی لگ رہی ہے یہ ہوئی نا بات پھر دیکھیں اچھا اس کو تورا ٹائم دیتے ہیں پھر ہم یہ ہو جائے گا پھر ہم یہ ہو جائے گا تو پھر ہم اپنا جو پانیر ہے ہمارے چیزیں ہم سب سے بات کروں گا ہم سب سے بات کریں گے اب مجھے بات کریں گے اکیم صاحب کڈنی کے جو پروبلم ہوتی ہیں اس کو ہم صوف کیسے کریں اپنے گر میں کچن میں چیزیں یا کچھ بھی ہیں اب بتائیں ہم اس کو ایسی کونسی چیزیں کھائیں جس سے ہمارے گردے جو ہیں سٹرنگ ہو سکیں اس میں ایسی ہے سبی کہ ہم نے ہر وہ چیز لینی ہے یعنی گردے اور جو جگر کے مریض ہوتے ہیں ان میں سالے خون پیدا کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ کیڈنی فیلئر کے مریض جو ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ان کا ہمیشہ بلڈ ہی کم ہوتا ہے لہٰذا ایسے کیڈنی فیلئر کے مریض ان کو ہم ہم ترسرت چیزیں دیستے والا مقرید کے طور پر اس کی ہے گوبی کا اشتعمال کریں بندگوبی شملہ مرچ استعمال کر شکندر استعمال کر لسل سکمال کریں مولی کا استعمال کریں کھانے کے اندر ایسے چیزیں نہیں لیں خاص طور پر رات کھانے کے بعد ایسے چیزیں نہیں لیں جو zieہ ہار ہڈ ہوتی ہیں گوردے فیلئر کے مریض خاص طور پر توجہ ہوں کے ان کے لیے ضروری جو ہدایات یہ ہیں کہ وہ سیب تربوز انڈے کا انڈے کی سفیدی حضوری پروٹین کا استعمال کر سکتے ہیں فروٹر کا استعمال کریں مسمی کا استعمال کر سکتے ہیں اچھے پھلوں کے اندر مربع سیب گاجر کر سکتے ہیں یعنی کے طرسرد اگزیاب جو ہوتی ہیں ہم کیڈنی پیشنٹ کے لیے کرتے ہیں گرم تر بھی دیتے ہیں تر گرم بھی دیتے ہیں زیتون کے تیل کا ان کو استعمال بولتے ہیں زیتون کا تیل اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ حلدی کو جو ہے دودھ میں اُبال کے بھی لے سکتے ہیں اچھا ویٹرمن سی میں کینو کا سیزن آیا ہے اگر کینو ایک ایسا مجھے بہت پسند ہے جیسے لیمو ہے لیمن جو ہے ہم لوگ وہ زیادہ سیزن کیونکہ وہ تو میغہ میں بارہ مہینہ میں ایویلیبل ہوتا ہے تو مجھے بتا ہے اس سے استعمال کر سکتے ہیں کیڈنی کے پیشنٹ کیونکہ مجھے بہت پسند ہے دیکھیں لے سکتے ہیں وہ تیکھیں ایک حد تک لے سکتے ہیں لیکن کڈنی کے پیشنٹ کو میں ایک اور آپ کی گزاؤں کے حصے سے چڑھ رہا ہے کڈنی کا مریض جو ہے وہ پیستہ ضرور استعمال کرے کیونکہ پیستہ جو ہوتا ہے وہ کڈنی کو بہت زیادہ صحت مند کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ناریل ہے کچھا ناریل کا کھانا اور پانی پینا اور اس کا پانی پینا کیڈنی فیلیر کے مریضوں کے لیے بہت اچھا ہے اور آپ کھانا کیڈنی فیلیر کا مریض ہے وہ کھانا یا تو زیتون کے تیل میں بنا کے کھانا یا سرسوں کے تیل کے اندر بھی وہ بنا سکتا ہے نہیں تو بہتر اس کے لیے جو بوٹے کا آئل ہوتا ہے کون آئل بولتا ہے مکہی کا آئل بھی اچھا ہے ایسے لوگوں کے لئے ایسے لوگ ان کو شرجم بہت اچھا ہے ایسے لوگ کے لئے لسی دہی کی پی سکتے ہیں تھوڑی کھٹی لیکن چھاچ والی جن علاقوں میں سے ملتی ہے وہ اور زیادہ اچھی ہے شربتیں بزوری استعمال کر سکتے ہیں میٹھی دہی کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ جو اور گندم کا اچھا جو کا دلیا ہے ایسے مریضوں کے لئے بہت اچھا ہے شہد ملاک کے اور پیستہ اکھروٹ اس کے ساتھ کشمش یوز کر سکتے ہیں اور وہ ملاک کے موٹا موٹا کوٹ کے دودھ کے اندر بھی لے سکتے ہیں دودھ کا استعمال کریں گے ٹھیک ہے اچھا علاج کی طرف میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں کہ ایسے مریض جو گردہ فیلئر کے ہیں یا ایسے مریض جن کے گردے کے اندر پتھری ہے دیکھیں جہاں تک پتھریوں کی بات آئے گال بلیڈر جو پتے میں ہونے والی پتھری ہے پتے میں ہونے والی رسولیاں میں اس کو بولوں گا اگر صحیح طریقے سے پول جائے اس کا علاج بدن منتھ ممکن ہے اگر مریض ہماری ہدایات کے اوپر چلے ایک ماہ کے اوپر پتے کی پتھری جو ہے وہ نکل سکتی ہے اچھا اس میں یہ ہوگا نا توکیم صاحب دیکھیں ظاہر سی بات ہے یہ جب کچھ چھوٹی موڑی پروبلم ہوتی ہے وہ وہ ہوم رمیڈی سے نکل جاتی ہے لیکن جب زیادہ سیویر کنڈیشن ہوتی ہے تو دین ہمیں پر پروپر اس کا علاج کرنا چاہیے آپ بھی بتائیے گا ہم تھوڑا سا کچھن کی طرف آجاتے ہیں اچھا جی میں نے یہاں پر ایٹ کر کے اس کو تھوڑا اچھا تا ہیٹ اپ کر لیا اب میں جو یہ پانیر ہے ہمارا پاتے چیز ہے یہ میں نے کٹ کیا ہوا ہے یہ میں اس کے اندر فرائی کروں گی اور پھر اس کا ترکا جو ہے ہمارے پالک پانیر میں لگتا ہے مجھے وہ مریض کی پالک پانیر جو ہے نا وہ پتا نہیں کیسے بناتا ہوں لیکن بوزے کی لگتا ہے اچھا ویریشنز کر سکتے ہیں آپ کریں بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور لسن کا بھی ترکا لگا سکتے ہیں لیکن ہم یہاں پر وہ چیز بتا رہے ہیں جو کہ بیسک ہے اور جو سب ایزی لی جو ہے وہ بنا سکتے ہیں ہل دی ڈائٹ بھی ہے ہل دی ڈائٹ بھی ہے اور چیز جیسے ہم سب کو ہی پتا ہے کہ بہت اچھی ہوتی ہے ہماری سیحت کے لیے سو اس کو ہم فرائی کریں گے اور اس کا ترکا جو ہے ہم اپنے پالک پانیریں اس کے اندر بس یہ ڈلنا ہے یہ اس کے اندر ڈلنا ہے اور اسے تھوڑا سا گانش کریں گے اور پھر ڈش آؤٹ کریں گے کیا بات ہے زبردست ہے نا اس کو جھتی دے گی اس کا کلر آئے گا اور ہم ساکتے ہیں تمپی رکیم صاحب کے بات سب بہت سب بہت سب بہت سب بہت سب بہت سب بہت سب برچم ہے بتھوے کا جو ساگ ہے مولی ہے اور اس کے ساتھ ہنگ مفید ہے گردوں میں جو ناکس فاظل مادے ہوتے ہیں نا اس عمل کو نکالنے کو وہ تحریک پیدا کرتی ہے اور اس کو تیز کرتے ہیں ابھی بات ہو رہی تھی کہ ہمارے ہربل میں اس کا کیا سولوشن ہے دیکھیں جیسے پتھری کتنی بھی سائز کی موجود ہے سبی گردے کے اندر پتے کی تو میں نے بات کر دینا کہ ہمارے پاس اس کا بغیر اپریٹ علاج ممکن ہے تو ابھی بات ہو رہی ہے کہ اگر گردے کے اندر پتھری موجود ہے پتھری نکل سکتی ہے وہ فاسفیٹ کی ہو وہ کیلشیم کی ہو پتھری کا گردے کی پتھری کا نکلنا ممکن ہے ٹھیک ہے جی دوسری بات یہ ہے کہ ہربل کے اندر جو ہے گردوں کا مکمل علاج موجود ہے دیکھیں ایلوپیتھک کے اندر دو طریقے ہیں اگر گردہ فیل ہو جائے تو ڈائلائسیس ہے ہفتے میں دو بار اکثر پیشنٹ کے ہوتے ہیں دوسرا اس میں حال ہے ٹرانسپلانٹ ٹھیک ہے جب ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں جس کے اندر ہم بی یو این یعنی کہ جیسے میں نے کہا سی بی کو ہم خون کو دیکھتے ہیں ایسے پیشنٹ کے ٹی بی ٹیسٹ کرواتے ہیں ہم اس کا ابڈوامینیل الٹراسونڈ بھی ہم کرواتے ہیں جی اگر اس کے پاس بائیو افسی کی کیڈنی کی ریپورٹ ہوتی ہے وہ بھی ہمارے لئے فائدہ مند ہو جاتی ہے یعنی کہ میرے سے کیڈنی فیلیر کے مریض اگر رابطہ کرنا چاہیں وہ اگر ریپورٹس ہیں وہ مجھے بیجیں باقی نارملی تو ہم اس سے پوچھتے ہی ہیں کہ یہ آپ کا کریٹی نائن اور یوریا کیا ہے ٹھیک ہے پھر ان کو ہم ہدایت بھی کرتے ہیں کہ کونسی چیزیں ہیں جو یوریا بڑھاتی ہیں کریٹی نائن کو بڑھاتی ہیں یوریا کو بڑھاتی ہیں پانی اس میں پینے کی مقدار کم بتائی جاتی ہے ایسے مریضوں کو جو گردہ فیلیر میں جا رہے ہوں لیکن کچھ مریضیں ایسے ہوتے ہیں جن کی ایک کرنی تو ٹھیک ہوتی ہے ایک ہتم ہوئی ہوتی ہے ایسے پیشنٹ کو اگر ان کا یورین پاس ہو رہا ہوتا ہے لیکن ایسے مریضوں کو ہم ہدایت کرتے ہیں پھر کھانے کی کہ بھئی جس طرح میں پہلے بھی بتا رہا تھا ایسے مریضوں کوئی بھی ایک تو آپ میڈیسن یوز کریں نا وہ تھنڈے پانی سے نا یوز کریں اچھا رات کا کھانا ہمیشہ لائٹ ہی کھائیں ٹھیک ہے بہت زیادہ اور جلدی ایسے پیشنٹ جو گردے کے مریض بننے جا رہے ہیں یا ہو چکے ہیں وہ اپنے سونے کے اوپر کھانے کا دیان بہت اچھی طرح رکھیں اوکی ارلی مورننگ کھانا کھائیں دوپیر کا کھانا گیارہ سے بارہ برجے کے بیچ میں کھائیں رات کا کھانا اور بہت ٹائم سے کھا جائیں اور فوری کھانا کھانے کے ساتھ اپنے بستر پیر نہیں جائیں ورزش کو عام بندہ بھی صحت مند لوگ بھی جو ہیں ورزش کو اپنا معمول بنائیں سب کے لیے یہ باتیں میں بول رہا ہوں اچھا انہوں نے کہا ہے کہ کھانا اس ٹائم کھائیں تو کھانے سے یاد آیا یہ یارہ سے بارہ بجے میرا شو ختم ہو جائے گا اور آپ مجھے ڈیلی دیکھتے ہیں مندے ٹو فرائی ڈی اور وہ ہے لائف دس سے بارہ اور ریپیٹ رات کو بارہ بجے لیکن ایوری وینس ڈی ایوری ہر بوت کو میرے ساتھ ہوتے ہیں حکیم ساجی صاحب جنہوں نے کہا یارہ سے بارہ کھانا تو میں پوچھ رہی ہوں زینب سے زینب آر یو ہے جس ڈیلی ٹو مینٹس جلدی سے ہوتا ہے ہماری ہوتا ہے میں اس پر تڑکا لگا رہی ہوں ڈش آؤٹ کر رہی ہوں اور اس کی کارنیشنگ کر رہی ہوں آپ لگا لیں تک کہ ہم آپ کو دیکھ لیں یہ جی تڑکا لگا جھڑکا اور زینب شیف زینب کا اور ان کی فیس بک اچھا کیا کس نام سے آپ کو کھو کیوں شیف زینب کے نام سے میں انسٹا پہ بھی موجود ہوں فیس بک پہ بھی ہوں اور میرا یوٹیوب چانل ہے آپ اس کو ڈش آؤٹ کیجئے نا جی میں اس کو ڈش آؤٹ کیجئے نا جی میں اس کو ڈش آؤٹ کیجئے دیکھیں یہ تڑکا آپ نے دیکھ لیا ہو زبردست زینب آپ کا بہت شکریہ دیکھیں یہ ڈش بنا گیا آپ نے یہاں ڈسپلی کرنی ہم اس کو مزید کیپچر کریں گے ہماری ساتھ آج شیف زینب تھی بہت شکریہ اکیم صاحب آپ کا بہت شکریہ ٹائم ختم ہو گیا بلکل اب میں آپ کا انشاءاللہ نیکس وینس جے بھوت کو ہم آپ سے جوائن کریں گے جی ناظرین ٹائم افکورس پتہ نہیں ہوں چھو منتر ہو جاتا ہے ہم پوری کوشش کرتے ہیں آپ کو فل اویرنس دینے کی لیکن افکورس ٹائم بہت ہو گیا ہے لیکن ابھی جانا کہیں نہیں ہے کیونکہ اس کے بعد کون سا ہے بیوٹی سیگمنٹ آپ کا فیورٹ سیگمنٹ لیکن اس سے پہلے دے دوں آپ کو سیرپرائز جی ہاں خوش خبری خوش خبری کس کی جانب سے جی ہاں حسین مارکٹنگ کی جانب سے آپ کو خوش ہو جائے کراچی والوں کے لیے خوش خبری نہیں سب کے لیے ہے لیکن اتفاق کی بات ہے ہم لکی ہیں اور لکاسا ون مال میں کیا ہو رہا ہے جی ہاں بڑی زبردست شاپ اویلیبل ہیں آپ کانٹیک کریں حسین مارکٹنگ کیونکہ یہ جو لکاسا ون مال ہے وہ جو ہے پرائم لوکیشن پہ موجود ہے اور وہ لوکیشن کونسی ہے جی ارلا ہمارے پاس ہے راشد مین راشد میناس روڈ پہ اور نیرسٹ ہے اردو سائنس کالیش کے قریب نیرسٹ ہے کراچی یونیورسٹی کے قریب اور موجود ہے مین ایف بی ایریا یعنی کے ہمارے پاس گولشین اکبال اور بلکل برابر میں ہیں لکی ون مال کے اور اپوزیٹ ہے یو بی ایل سپورٹس کمپلیکس کے اور اور بہت سارا نیپا بھی قریب ہے وہاں سے اور وہاں سے قریب ہیں گلشن اکبال اور پھر آگے الادین پارک یعنی کے ساری جگہوں سے یہ بہت پرائم لوکیشن پہ موجود ہے اور رونکو والی جگہ ہے اور آپ کا بزنس یہاں سے شو منتر یعنی کے اوپر سے اوپر جائے گا کیونکہ ہم جب جس مارکٹنگ کی بات کریں وہ ہیں حسین مارکٹنگ جب بھی حسین مارکٹنگ کا نام آیا ہے تو نام آیا ہے تو آپ ان پر اعتبار بھی کر سکتے ہیں اعتماد بھی کر سکتے ہیں اور اسپیشیلی میں گئی تھی ملنے کس سے جنید اباسی صاحب سے انہوں نے مجھے بہت زبردست انفرمیشن دی کس کے بارے میں لکاسا ون مال کے بارے میں جنہوں نے یہ کہا بڑے کانفیڈنٹ ہو کے کیونکہ افکورس ایٹی پرسن یہ سٹرکچر کمپلیٹ ہو چکا ہے تو اسی لئے فوراں آپ لوگوں نے بکنگ کروانی اور رابطہ کرنا ہے نمبر بھی سکرین پر موجود ہے اس کے علاوہ جب میں جنید اباسی صاحب سے ملی تو انہوں نے کہا کہ صرف ہم شاپ نہیں دے رہے بلکہ بزنس پلان بھی دے رہے لیٹس سی ان کا دیکھتے ہیں ایک زبردست انٹرویو موسیقی